بہترین طریقے سے ایام فاطمیہ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے تو دوسری جانب سے اتنی ہی شدت سے حملے بھی ہو رہے ہیں اور حملے بھی دو طرح کے ہیں کہ جو ایک نرم طریقے کے ہیں جو نرم طریقے کے حملوں میں سے ایک حملے کی جانب انتوجہ دلا دیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابوت کیوں اٹھایا جا رہا ہے وہ تو رات کو اٹھایا گیا تھا تاکہ کوئی نامحرم شریک نہ ہو کہ یہ حملہ آپ کو لگ رہا ہے کسی وہابی کا ہے لیکن یہ حملہ اگر دیکھا جا ہے تو یہ بھی خطر نہ آیا یا جہالت کی وجہ سے ہے یا بہت شاتر آدمی کی وجہ سے ہے تو پہلے اس کا جواب دے دیں کہ بی بی نے قطعا ایسی کوئی وسیعت نہیں کی تھی کہ میرے جنازے میں مرد نہ آئے یا نامحرم نہ آئے یہ الگ موزن ہے رات کو جنازہ اٹھانا تاکہ کوئی دیکھنا پائے ایسی بھی کوئی وسیعت نہیں تھی اب دیکھیں ان کی وسیعت کو بھی پلٹ دیا گیا ان کی وسیعت تھی ان شیعاتین کے بارے میں کہ وہ نہ آئے ان کی وسیعت تھی ان شیعاتین کو کس سازشوں پر پانی پھرنے کے لیے کہ مجھے رات کو دفن کیا جائے وَاِلَّا کیا بی بی خود اُمکنے بات کہیں کہ جیب بات لگتا ہے کیا خود بی بی نجران والوں کے ساتھ جب مباحلہ ہوا تو باہر گئی تھی کہ نہیں گئی تھی یہ اس کا بھی انکار کیا جائے گا خود بی بی کے جنازے میں اصحاب خاص سے مولا امیر المومنین جن کی تعداد عموماً ساتھ بتائی جاتی ہو شریک تھے کس نے کہا کہ ان کے جنازے میں نامحرم شریک نہیں ہو سکتے نا ان کے اصل جنازے میں نامحرم شریک ہوئے ہیں جب ان کے اصل جنازے میں نامحرم شریک ہوئے ہیں اور جو پردے کا حکم ہے کیا مباحلہ میں اس حکم کی مخالفت ہوئی تھی گیا جتنا جسم چھپانے کا حکم تھا ہتنا جسم چھپایا گیا کیا اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی ایسا حکم تھا کہ ایک پردے دار خاتون کے اوپر کوئی خیمہ رکھ دیا جائے تاکہ کوئی ان کو پردے میں بھی نہ دیکھے نا ایسا کوئی حکم نہیں تھا لہذا جب مباحلے میں گئیں تو کیا لوگوں نے نہیں اندازہ لگایا کہ چار مرد ہیں اور ایک خاتون ہیں ہتن دیکھا لوگوں نے تو بعض دفعہ تقدس کی راہ سے داخل ہوا جاتا ہے کہ جب ان کا جنازہ رات کو اٹھا اور انہوں نے وسیعت کی تھی ایسی کوئی وسیعت نہیں کی تھی کہ جنہاں محرم نہ اینہاں ایسی کوئی وسیعت نہیں تھی ان شیاطین کے لیے وسیعت تھی ان دشمنان ہیں رسول آل رسول کے لیے وسیعت تھی ان منافقین کے لیے وسیعت تھی جو انہوں نے اسلام کا لبادہ ہڑا ہوا تھا اور رات کو یوں دفنایا گیا کہ لوگ آنا آئیں لوگ سو رہے ہیں کیوں کہ وہی قاتلین چاہتے تھے کہ جناب سیدہ کے جسم آثر پہ نماز جنازہ پڑھ کے اپنے جرم پر پردہ ڈالیں جو آج تک کوشش ہو رہی ہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کہ نماز جنازہ کس نے پڑھایا لوگ کہتے ہیں ہمارے پہلے سیاسی خلیفہ نے پڑھایا نا سی بخاری میں واضح ہے کہ کہ ابو بکر کو آنے کی اجازت نہیں دی یہ بخاری مو علی نے نماز جنازہ پڑھائی اب آپ تصبر کریں کہ بخاری میں موجود ہے جو قرآن کی بہن ہے سسٹر آپ پتہ نہیں سسٹر واقع ہے یہ سسٹر ان لوہ ہے نہیں بدا تو وہاں پر واضح ہے کہ جی نہیں پڑھائی نماز اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پڑھائی اب اگر پڑھا دی جاتی تو کیا ہو تو تو اب یہ ہم نے مثال کیوں دی کہ تقدس سے داخل ہو رہے ہیں کہ جی ان کے تو جنازے میں شرکت نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی یہ والی وجہ لہذا اب تابوت نہ نکلے تابوت میں کوئی نام حرم نہ ہو کہاں سے مسئلہ نکالا اس کے پیچھے راست کیا ہے تقدس ہے تو بیجا تقدس ہے سازش ہے کہ بظاہر سازش ہے اس کے پیچھے کہ جب تابوت نکلے گا تو کہاں نکلے گا باہر نکلے گا باہر نکلے گا لوگوں کو توجہ ہوگی اچھا جب باہر نکلے گا تو نامحرم بھی ہوں گے اب روکنے کے لئے ایک طریقہ ہے کہ حملہ کیا جائے ایک طریقہ ہے کہ پہمتیں لگائی جائیں ایک یہ صوف طریقہ ہے کہ جس میں شیعہ ہی کہیں گے کہ ہم نہیں جا رہے جو اس میں کیوں نہیں جا رہے تو یہ دلیل دے دیں گے کہ بی بی نے تو منع کیا تھا کہ نامحرم نہ ہے اچھا کر منع بھی کیا ہوتا تو وہ اصل تابوت کیلئے کیا تھا شبی سے کیا تعلق شبی کا تو کوئی حکم نہیں ہے حکم سے مراد یعنی بلکل برابر تو نہیں ہے اس میں تو شک ہی کچھ نہیں ہے کہ جس چیز کی شبی بنائی جائے اس کا احترام ہے لیکن آیا کہ دونوں کے دونوں برابر ہیں برابر نہیں ہے احترام ہے اور ممکنے برکتیں بھی ہوں تو ایام فاطمیہ کے بارے میں توجہ رہے کہ پہلے بھی توجہ دلاتے چلے آئے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے مسائب کو بیان کرنا شیعوں کا ہمیشہ سے خاص سا رہا آئیمہ علیہ السلام بیان فرماتے تھے مسائب کی جانے توجہ دلاتے تھے اسی طریقے سے روایات میں ہے کہ آئیمہ فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اپنے بچوں کو یاد کراؤ خطبہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ تو ازاداری کا اصل حدف ہے یہ بار بار ہم نے شاید توجہ دلائی ہے ازاداری کا اصل حدف حتی رونا بھی سیکنڈری ہے اب کوئی نہ کہہے کہ جی رونے کو منع کرنا رونا سیکنڈری ہے اصل ازاداری کا حدف ہے کہ آئیمہ کی مظلومیت کے کسی بھی پہلو کو زندہ رکھنا ہے دنیا تک پہنچانا ہے کہ یہ مظلوم تھے وہ فلانے لوگ ظالم تھے اور ظالموں پر خدا کی لعنت ہو اور ظالم خدا کا اور رسول کا نمائندہ نہیں ہو سکتا اب یہ چیزیں تابوت کے ذریعے سے ہوں علم کے ذریعے سے ہوں زلجنہ کے ذریعے سے ہوں حضرت علی ادغر کی جھولے کے ذریعے سے ہوں کسی چیز کے ذریعے سے بھی ہوں اب ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ایام فاطمیہ پہلے نہیں ہوتے تھے دنیا تو اس سے کیا ہو اس دلیل میں تو وہابیت کی بدگوہ آ رہی ہے مثلاً کوئی چیز اگر پہلے نہیں ہوتی تھی بعد میں ہو گئی تو وہ حرام ہے یہ کانچہ سمجھ میں آیا ہے کس نے کہا کہ پہلے نہیں ہوتے تھے ایک حوالہ جو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں دوبارہ بیان کریں تذبیت و طلال الائمہ کہ جو اس کے لکھنے والد قاضل عبدالجبار معتظلی اور ان کا انتقال ہوا ہے چار سو پندرہ میں شاید تقریب وہ فرماتے ہیں شیعوں کے بارے میں کہ جبل السماق میں اور مختلف پورے شام کے جو علاقے ہیں ان کا نام لیا کہ یہاں پر شیعہ ہیں اور جو پہلی خصوصیت بیان کی یدعون تشیعہ کہ یہ شیعہ کا دعویٰ کرتے ہیں وہ محبت رسول و اہل بیت ہی کہ محبت رسول و اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور عمل میں جو سب سے پہلی چیز کا ذکر کیا وہ کیا چیز ہے وَيَبُكُونَ عَلَى فَاطِمَةَ وَعِبْنِهَا الْمُحْسِنَ أَلَّذِي ضَعَمُوا أَنَّ عُمَرْ قَتَلَكُمُ کہ یہ روتے ہیں حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے محسن پر کہ جس کے بارے میں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس بچے کو قتل کیا تھا کہ اس نے عمر نے اب آپ تصبر کریں چار سو پندرہ ہجری میں وہ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور اس وقت شیعوں میں یہ کلچر تھا کہ شیعہ روتے تھے اور اتنا زیادہ کلچر تھا بلکل ویسے ہی جیسے آج اگر پوچھا جائے شیعہ کون ہوتے ہیں انڈیا بغیرہ میں ادھر ہوتے لوگ ہیں گی جو جلوس نکالتے ہیں ماتم کر دیں یعنی جس طرح سے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزداری تھی یہی بلکل جلگ بہت تھا شام میں ممکن ہے شام میں زیادہ ہو کیوں زیادہ ہو کیونکہ وہاں پر بنو امیہ کا بہت اثر و رسوخ تھا اور زیادہ کیوں کیونکہ ان تمام علاقوں میں فاطمیوں کا بھی تھا اور فاطمی گو کہ شیعہ اس ناشری نہیں تھے لیکن عزداری امام حسین اور ان چیزوں میں وہ لوگ شریک ہوتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ایوبی نے ان پر حملہ کیا اور دو لاکھ کے قریب اس زمانے میں شیعہ مارے تھے اس کو اجھیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے کیوں کہ ایوبیوں نے سلطنت ختم کی تھی فاطمیوں کی اور جہاں جہاں شیعوں کے آثار تھے ان سب کو ختم کر دیا تھا حتی یوم آشور کا نام رکھ دیا تھا عید و زفر یعنی بنو امیہ اور یزید کی کامیابی کی عید تو ایام فاطمیہ اہم ترین چیز ہے اس اعتبار سے کہ آج جب سوشل میڈیا دنیا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے کہ لوگوں کی توجہ ہو کہ دختر نبی عام حالات میں دنیا سے رخصت نہیں مرہی بلکہ انہیں قتل کیا گیا